حقیقت میں ایک بہت افسوس کی بات ہے آج کل میں آپ سب سے ایک دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے زیادہ لوگ تو نہیں آئے ہیں لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ہو سکتا ہے میری بات سے کسی کو اثر پڑ جائے لیکن ایک مدرسے میں پڑھانے والا ایک عالم جو ہوتا ہے اس کی قدر ہمارا سماج بھول چکا ہے ہم لوگ ایک عالم کی قدر نہیں کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کے ٹائم میں آہستہ آہستہ کتنے عالم دنیا سے رخصت ہو گئے ہم کو نہیں پتا ہے لیکن اتنے بڑے عالم دنیا سے چلے گئے ہیں اور آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ جتنے بھی عالم رہیں گے سب چلے جائیں گے دنیا کے اندر سے اور ہمیں سمجھانے والا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا آج زبردستی ہم لوگ جو ہے لوگوں کو جمع پڑھاتے ہیں زبردستی نماز پڑھاتے ہیں زبردستی زکاة نکلواتے ہیں زبردستی ہم سباب کرواتے ہیں آپ سے کہ آپ سباب کماؤں کس کیلئے کرتے ہیں ہمارا فریضہ ہے ہم ادا کر دیں گے آپ کرو نہ کرو قیامت کی دن اللہ رب العالمین ہم کو نہیں پکڑے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ آپ کو بھی جنت میں لے کے جائیں اگر ہم گلتی کر رہے تو ہم بھی انسان ہیں گلتی ہم سے ہو سکتی ہے ہم کو سمجھائی آپ ہمارے بڑے ہیں لیکن ہماری ایک گلتی کو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک عالم اگر تھوڑی اس سے سے گلتی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں پورے سماج کے اندر اس کی بدنامی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک انسان ہے اس سے بھی گلتی ہو سکتی ہے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عالم کی عزت کریں پندرہ آزار روپیہ آپ سب جانتے ہیں اور پندرہ آزار روپے میں آج کل کسی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمارے گھر کے بچے جو بڑے بڑے جاتے ہیں سعودیہ قطر کے اندر ایک لاکھ رویہ مہینہ کماتے ہیں اور ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی جو حالت بہت بتر ہے مطلب گھر خرچہ نہیں چل پا رہا ہیتنے میں کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ بتائیے ایک عالم ہے پوری ذمہ داری ہے مدرسے کے اندر گھر کے اندر پوری ذمہ داری ہے بچے ہیں آگے ان کو بھی کچھ کرنا ہے کیا مطلب جو ہے ان کے گھر میں آگے شادے نہیں کرنی بیٹیوں کیا بیٹوں کیا شادے نہیں کرنی یا پھر یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی آپ کی طرح اچھی بنے ہم بھی اچھا کھانا کھائیں ہم بھی اچھا کپڑا پہنیں یہ بھی تو چاہتے ہیں ایک عالم آپ کے بچوں کو قرآن اور حدیث سکھا رہا ہے اچھی باتیں سکھا رہا ہے جو بچے بڑے ہونے کے بعد آپ کے لئے دعائیں کریں گے ہاتھ اٹھا کر آپ بتائیے اپنے بچوں کو آپ جو ہے بورڈنگ میں نام لکھوا دیتے ہیں بچپن سے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے چلو آپ کو پیسے کی لالچ ہے آپ لکھوا دیے مشکل نہیں ہے لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ بچہ پیسہ کمانے کے بعد آپ کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے آپ کا بچہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے دعا کرنے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہوگا آپ کے لئے نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ نے اٹھائے گا آپ اس بچے کو جا رہے ہیں بورڈنگ میں نام لکھوانے کے لئے اور اس کے لئے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں جو فیس لگتی ہے مہینے میں سال میں جو کپڑے کا سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہم مہیا کرتے ہیں اس کے لئے لیکن ایک عالم بیچارہ ہوا کے پڑھاتا ہے ہمارے مدرسے میں پورا ٹائم آر سے لے کر چار بے تک یہاں رہتا ہے سارا کام بھی کرتا ہے ساری ذمہ داری نباتا ہے لیکن پندرہ ہزار روپیہ یہ کیسے سوچ ہے میں مانتا ہوں کہ سرکار ہوتا ہے پیسہ نہیں دے پا رہی ہے لیکن ہمارے گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کمانے والے بہت لوگ ہیں سعودیہ کے اندر قطر کے اندر یا یہاں بھی جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں دو سو روپیہ دھائی سو روپیہ جو بھی اپنے بچوں پر خرج کیجئے اب یہ سننے میں آیا تھا کہ فیس کا معاملہ اٹھا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو یا ہم نہیں دیں گے دیکھیں یار دو سو روپیہ سے کسی کا کچھ نہیں چلا جائے گا آپ ایک دن میں آپ پانچ سو روپیہ خرج کر دیتے اگر ایک ہفتے میں ایک ٹائم مچھلی نہ کھاؤ اور اسی کو اپنے بچے کی تعلیم میں خرج کر دو جو بچہ آپ کا قرآن اور حدیث سیکھ رہا ہے ایک مدرسے میں پڑھانے والا عالم سکھا رہا ہے آپ اس کی حیمت نہیں سمجھ سکتے لیکن اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھانے والا اور پڑھنے والا دنیا میں سب سے زیادہ نیک اور افضل ہیں اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں اللہ کے نزدیک جو قرآن کو سیکھتا ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے جو پیسہ والے آپ اس کی عزت کیجئے لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور مرتبہ ایک عالم کا ہے اور ایک قرآن سیکھنے مالے بچے کا ہے آج میں دل سے کہہ رہا ہوں کی پلیز یہ سب بند کیجئے مہربانی کر کے بند کیجئے اپنے سماج کے اندر کی مدرسے میں کیا پڑھے گا کیا سیکھے گا کیا کما لے گا دیکھیں دنیا کے اندر صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہے سب سے آج ریکویش کرتا ہوں کی پلیز جو ہے مہربانی کر کے جو بھی آپ سے ہو سکے جیسے بھی ہو سکے ایک عالم کی تنخواہ بڑھائیے پندرہ جار سے کچھ نہیں ہونے والا ہے جس طریقے سے بھی ہو سکے چندہ کر کے یا فیس لگا کر جس طریقے سے ہو سکے لیکن لاشٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ایک عالم آپ کی بچے قرآن اور حدیث سکھاتا ہے جو بچہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یا آپ کے دنیا میں جب تک آپ رہیں گے ایک بچہ جو قرآن حدیث سیکھے گا آپ کی خدمت کرے گا آپ کے لئے دعائیں کرے گا آپ کے مرنے کے بعد رشدے رو رو کر آپ کے لئے دعا کرے گا کون بچہ دعا کرے گا جو قرآن سیکھا رہے گا جو حدیث سیکھا رہے گا جو دین کی تعلیم حاصل کرے گا وہی دعا کرے گا